سر پرائیم منسٹر نے مبارک باد دی ہے کیسے ریاکٹ کریں گے؟ میں نے پرائیم منسٹر صاحب کا شکریہ کیا انہوں نے مبارک بادی کا پیغام نیشنل کانفرنس کو دیا اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر کے حیثیت سے میں نے وزیراعظم صاحب کا شکریہ کیا اور یہ امید جتائی کہ مل کے ایک کوپریٹیو اور ایک کنڈیوسیو ایٹمسفیر میں ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کی خدمت کریں گے تو جس حساب سے اپوشن جماعتیں لگتار الزام لگا رہے ہیں کہ جمہو کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کیا جائے گا؟ حکومت بننے دیجئے ناب ویوہار جمہو کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوگا ہم وہ لوگ نہیں ہیں ناب جو ان لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا آنے والی حکومت اتنی ہی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی ہوگی جتنی بی جے پی کی جتنی ان لوگوں کی جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے اب آپ کیا امید کریں؟ سرنگر سے بیس فیصدی ووٹ پڑے کیا ہم اسی فیصدی لوگوں کو جو ہے بھول جائیں؟ انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا لیکن ان کا بھی حق بنتا ہے کہ حکومت کے فیصلے جو ہیں ان سے ان کو فائدہ ملے اسی طرح جمہو کے لوگ بے شک انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیے لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے لئے کام کرے اور آنے والی حکومت ان کے لئے کام کرے گی حکومت کتنی مضبوط رہے گی کیا یہاں پر جنگ رہے گی ہمیشہ ال جی ورسس چیف منسٹر یا سینٹر ورسس ہم کم از کم جنگ ڈوننے کے لئے نہیں اتریں گے ہماری کوشش نہیں ہوگی کہ یہاں جنگ ہونی چاہیے ہم تو چاہیں گے کہ ایک پرامن ماحول میں یہاں مل کے ہم لوگوں کی خدمت کریں جب تک ہمیں ریاست کا درجہ نہیں ملتا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پریاست کا درجہ جو ہے ہمیں حاصل ہوگا 370 پہ ابھی کیا سٹینڈ ہے جو ہمارا پہلے سے سٹینڈ تھا ہمارا سیاسی موقف ہے ہم اس پہ قائم ہیں